بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہیں یہ دیکھیں یہ ٹی ایم ار بنانے کا آسان طریقہ ہے تو یہ پہلے سائلش کو نیچے پھینکا گیا اس کے بعد اس کے اوپر ونڈا لگایا ہوا تھا اور یہ بندے نے بڑی پھرتی کے ساتھ جو ہے اس کو مکس کر دی ہے سائلش بھی مکس ہو گیا اور اس کے اندر جو ونڈا موجود تھا وہ بھی مکس ہو گیا تو بجائے اس کے ایک سائلش پہلے لگائیں اور اس کے اوپر آپ ونڈا پھینک دیں تو اس سے جامروں میں میدے کے پرابلم آ سکتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے جامروں کو ٹی ایم ار بنا کے کھلائیں ٹی ایم ار کہتے ہیں ٹوٹل مکسٹ راشن جو بھی خوراک آپ جامروں کو دیتے ہو اس کو سب کو مکس کر دیں تو اس کو کہتے ہیں ٹوٹل مکس راشن یا ٹی ایم ار تو یہ ابھی آگے آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جنابیری یہاں بھی یہ ٹھیری لگی پڑی ہے تو یہ سائلش اور ونڈا مکس ہیں یہ بندہ یہاں پہ سائلش کو اور ونڈے کو مکس کرے گا یہ آپ کے سامنے مکسنگ کا پروسیدش کر رہا ہے اس مکسنگ کے ساتھ جو ہے جامر سورٹنگ نہیں کر سکتا ملو کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ جامر کو ونڈا دیتے ہو تو وہ ونڈا پہلے کھا لیتا ہے جامر ٹھیک ہے جی تو جامر شوق سے ونڈا کھا لیتا ہے اور زیادہ کھا لیتا ہے تو میدے کے پرابلم آ سکتے ہیں اب یہ ونڈا اور سائلش مکس ہو گیا تو جامر کے لیے سورٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو یہاں پر امپورٹن چیز یہی ہے کہ جامروں کو جو بھی آپ نے خوراک دینی ہے جو بھی آپ نے ونڈا لگانا ہے وہ آپ کا ونڈا ہے آپ کا سائلش ہے آپ کی توڑی ہے آپ کا سبس جارہ ہے آپ کا منرل ہے آپ کے سپلیمنٹس ہیں وہ جو کچھ بھی آپ نے ڈالنا ہے وہ سب کے سب کو آپ ایسے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد جامروں کو دے رہیں تاکہ جامر جب یہاں پہ آکے کھا رہے ہوں گے تو وہ اس کے ہر بائٹ کے اندر جامر کے ہر نوالے کے اندر سائلش بھی جائے گا اور سائلش کے ساتھ ونڈا بھی جائے گا جامر کے لئے بندے کو علیدہ سے سارٹنگ کرنا جو ہے اس کے لئے ممکن نہیں رہے گا یہ ٹی سی ڈیری آگئی ہے دنابی علی یہ چھوٹی چھوٹے ٹپس ہیں ڈیری فارمین کے حوالے سے جو ہم بارہا آپ کی خدمت میں لے کے آتے ہیں بار بار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ اس سائٹ پہ جو ہیں وہ پرلی سائٹ پہ جامروں کی ملکنگ چر رہی ہے اور جب ملکنگ جامروں کی ہو رہی ہو تو پیچھے کوشش کریں کہ جامروں کی جو خوراک ہے وہ ان کو فیڈنگ ٹیبل پہ لگا دیں یہ جتنے جامر بھی یہاں کھڑے ہو کے فیڈ کا انتظار کر رہے ہیں یہ اپنی ملکنگ کروا چکے ہیں اور ملکنگ کروانے کے بعد جیسے ہی جامر آیا تو فیڈنگ ٹیبل پہ جو ہے اس کی خوراک لگی ہونی چاہیے تاکہ آدھا گھنٹہ جامر سے کون سے اپنی خوراک کھائے آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کے تھنوں کے سراخ بند ہو جاتے ہیں اور اگر تھنوں کے سراخ بند ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ جامر کو مستائٹس کے یا سارو کے امکانات بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں بندہ یہ لوگ خود بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی فارمولا ان کو دیا ہوئے فارمولا جو ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انگریڈنٹس پر چیز کر لیتے ہیں ہر آئیٹم علیضہ علیضہ پر چیز کر لیتے ہیں اور اس آئیٹم کے تحت بندہ بنا لیتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فارمولا بنا لیتے ہیں اور اس فارمولے کو بعد میں کسٹومائز کروا لیتے ہیں کسی بھی کمپنی سے یا کسی بھی سپلائر سے وہ مکس کروا کے استعمال کر لیتے ہیں یہ جنابی علی آپ کے سامنے یہ بندہ جو تیار ہم نے فارمولا آپ کو بتایا ہے جو فارمولا ان فارمر کو بتایا ہے یہ فارمولا تیار حالت میں یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اس طرح جو ہے ان جامروں کی فیڈنگ مکمل طور پر یہ روٹین کے حساب سے کر دی جاتی ہے یہ کسی زمانے میں یہاں پر یہ کنٹرول شیٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن کچھ غلطیوں کے باعث یہ شیٹ جو ہے اس میں ہم نے یہ جگہ جگہ سراخ دیا ہوئے تاکہ وینٹیلیشن پروپر ہو سکے یہ دیکھیں جناب یہ بندہ جنابی علی آپ کے سامنے ہے یہ اگر میں اس کو ہاتھ میں پکڑوں ایک تو اس کا ڈرائی میٹر جو ہے ایٹی ایٹ پلس ہے اور اس کی جو پروٹین ہے یہ نائنٹین پلس ہے جو جامروں کو استعمال کروائی جا رہی ہے اس کے اگر آپ غور سے دیکھیں اس میں آپ کو مکعی کا دانا نظر آ رہا ہے اس میں کنولا میل نظر آ رہا ہے اس میں رائس پالش نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو ریپ سیٹ نظر آ رہی ہے تھوڑی بہت گلوٹن بھی اس میں ہم نے شامل کروائی ہے تو یہ فارمولا جو ہے زیادہ نہیں پان سے چھے چیزوں کا مکسٹر جو ہے بنا کے فارمولا ڈیزائن کر دیا جاتا ہے جامروں کو ان کی خوراک کے حساب سے دودھ کے حساب سے تاکہ جامر جو ہے وہ پروٹکشن جو ہے اپنی اچھی دے سکیں اور اپنے دودھ کی پیداوار کو بہتر کر سکیں آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی بندہ خود بنائیں اگر خود نہیں بنا سکتے تو فارمولا ہم آپ کو بنا کر دے رہیں گے ساتھ میں ایک سپلائر کا نمبر دے رہیں گے جو یہ ساری چیزیں آپ کو مکس کر کے آپ کو پہنچا دیں گے تاکہ آپ کا جو ہے ونڈے کا معاملہ ٹھیک ہو جائے ابھی آج ایک فارمر کا مجھے رابطہ فارمر نے مصرح کیا ان کو ہم نے ونڈے کا فارمولا بنا کے دیا تھا تو ان کی دودھ کی پیداوار پندرہ لیٹر سے چھبیس لیٹر پہ چلے گئی اور میں بڑا حیران تھا کہ تقریباً ڈبل کا اضافہ ہوا فارمر بہت ہیپی تھے بہت خوش تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ راشن پہ خود نہیں آتے جب تک آپ ونڈہ خود نہیں بناتے تب تک آپ کی اس طرح سے جو ہے گروہ تھا نہیں فارم پہ ہو پاتی اس طرح سے آپ کے جامور جو ہے وہ گروہ نہیں کر پاتے اس لیے یاد رکھیں کہ ونڈہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے ونڈے کا فارمولا بنوارے کے لیے میرے ساتھ اپنے جاموروں کی ویڈیو شیئر کر دیں ان کی دودھ کی پیداوار شیئر کر دیں اور جو خوراک آپ ان کو پہلے دے رہے ہیں وہ خوراک ہمارے ساتھ شیئر کر دیں جب یہ کام آپ کر لیں گے تو پھر ہم آپ کو ونڈے کا فارمولا بنا کے دے رہیں گے یہ ہماری پیٹ سرویس ہے اس کے تھوڑے سے چارجز ہم نے رکھی ہوئے ہیں تاکہ صرف سیریس لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہی فارم فرنڈ پہ آئیں اور اپنا کام پہ اپنے جاموروں کا خوراک اور ونڈے کا چاہتا ہے آپ کے سامنے ان کو خوراک لگائی جا رہی ہے سیم طریقے کے ساتھ لگائی جا رہی ہے سائلج ہے ونڈا ہے اچھے طریقے سے مکس کر دیا گیا ہے اور جاموروں کو یہ خوراک دی جا رہی ہے جاموروں کی صحت بھی ماشاء اللہ ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے جی اور یہ اچھا پر فارم کر رہے ہیں ان میں سے کچھ جامور ایسے ہیں جو یہ سفائر سے خرید کر لائے تھے پہلن بچیاں پریگنٹ سے فائر سے لے کے آئے تھے یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ ان کے فارم کی کراؤس پریٹ کی گائیاں ہیں جو پر فارم کر رہی ہیں لیتنا پی علی آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز بعد جماعت عطا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ